بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم آ گیا ہے کبھی اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پوری تفسیر آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو اس کے اپنے کرنا آخر تک بیکھنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفسیر کی طرح محسد اصحاد بکرام آپ کے لئے ایک زبردست خوش خبری ہے کہ دو کدر فارمولا کی حقیقت کیا ہے یہ دو کدر فارمولا اس کی ریپورٹ میں آپ کو پوری طریقے دے تھا دو ہزار پی سے اس پر پیپر ورک کیا جا رہا تھا آخر تکاری اب جو ہے دو کدر فارمولے پر پیپر ورک مکمل کر لیا گیا ہے اور اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کا جو وقت آ گیا ہے انشاءاللہ بجٹ میں اس پر پوری تفسیر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا آپ گریڈیشن آف ای ایس ای 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 سکیل سونہ اور ایس ای سکیل سترہ مزید تفسیر آگے آپ موزید ساتھ زکرام آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو کدر فارمولے کی اصل حقیقت کیا ہے دو کدر فارمولہ کیونکہ آج کل منظر عام پر آیا ہوا ہے تو اس بارے میں میں مزید آپ کو اس کی اپڈیٹ دے رہا ہوں میری معلومات کے مطابق جو ٹیچر کے دو کدر والا ایشو چل رہا ہے یہ خبر درست ہے واقعی میں اب چار کی بجائے دو کدر بنایا جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سکول ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کا ایک حصہ ایلیمیٹی ایڈوکیشن جبکہ دوسرا حصہ سکینڈی ایڈوکیشن ہے بلکل اسی طرح اسی طرح پر ٹیچرز کو بھی دو حصوں میں تقسیل کیا جا رہا ہے ایک حصہ ایلیمیٹی ٹیچر پی ایس ٹیز اور ای ایس ٹیز جبکہ دوسرا حصہ سکینڈری ٹیچرز ایس ایس ٹیز اور ایس 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 شاید اب ہائیر سکینڈری ٹیچر تصور کیے جائیں گے اساتذہ تنظیموں کے کچھ تجاویز کو مانتے ہوئے ایلیمیٹی حصہ کے تمام ٹیچرز پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی کا بنیادی گریڈ سولہ اور سکینڈری حصہ کے تمام ٹیچرز کا بنیادی گریڈ سترہ ہوگا ہائیر سکینڈری ٹیچرز میں گریڈ سترہ کے ہوں گے جیسا کہ بات اور ایس ایس پہلے ہی بھی بنیادی گریڈ سترہ میں اپوائنٹ ہوتے ہیں ایڈمنسٹیشن کیٹر الگ سے بن رہا ہے اب ہیڈ بیل تقیب گریڈ سترہ اور اٹھارہ والے ہوں گے جبکہ گریڈ انیس اور بیس بھی صرف ایڈمن کے ہی ہوں گے گریڈ انیس میں ہائیر سکینڈری ٹیچرز کو بھی پروموٹ کر کے ایڈمنسٹیشن کیڈر میں لیا جا سکے گا ایلیمنٹری ونگ مکمل طور پر تحصیل کی سطح کی لوکل گورنمنٹ کے ماتحات ہوگا جبکہ سکینڈری ونگ صوبائی سطح کے ماتحات رہے گا کچھ امور پر بھی ابھی وضحات نہیں مل سکی جیسا کہ پرسنل گریڈ پر ای ایس ٹی سولہ کا کیا حل ہوگا بنیادی گریڈ تو بڑھ جائے گا لیکن پروموشن نہ ہونے کے بیس طویل عرصے سے ایک ہی پوٹ پر کام کرنے والے اساتلہ کو کیا فائدہ ملے گا نئے ایلیمنٹری میں پھر ای ایو کی کیا حیثیت تو اہمیت ہوگی وغیرہ وغیرہ خبر یہ ہے کہ تمام مراحل بجٹ سے پہلے پہلے طے کر کے ان کو بجٹ میں پیش کیا جائے گا تاکہ ایک بہت بڑا ریلیف محسوس ہو سکے اور اگلی ٹرم کے لئے ملازمین کے سب سے بڑے طبقے کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکے تو میرے موزد اصحاد اکرام یہ تھی ہماری آج کی نئی اپ ڈیٹ جو کہ دو کے درخار مولا کے بارے میں میں نے آپ کو شیئر کی ہے ویڈیو چلے گی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہے اس کے ساتھ بیل آئیکان کا بٹن ہے جب اس کو پرس کریں گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹس کیسیں جلدی اور آسانی سے ملتے گا کہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملکات ہوگی ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد رہیں آباد رہیں دعوی میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ